بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں شازعہ کے ڈیلی ویلوگ میں آج کی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے بہت زبدست ہیکس اور کچن ٹپس لے کر حاضر ہوں جن کے استعمال سے آپ اپنی لائف بہت ایزی بنا سکتے ہیں اپنی منی سیونگ کر سکتے ہیں گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتے ہیں اور اس طرح کے ٹپس این ٹرکس گھر پر استعمال کر کے اپنے وقت اور پیسے بچائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور لائک شیئر ضرور کیا کریں میں صرف آپ لوگوں کے لئے اس طرح کے ٹپس این ٹرکس لے کر آتی ہوں جس میں میری بہنوں کی بہت زیادہ بچات ہو اور گھر کے کام میں بہت زیادہ آسانی ہو اور ہر کام ایزی ہو چاہے چلتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف یہ ویڈیو ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹڈ ہے اور ویسٹ بوتل کے ڈھکن ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں اس میں چھوٹے اور بڑے سائز بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم بڑے سائز کا ایک کیپ لیں گے اور اس کو ہم کٹنگ کریں گے ہم کس لئے کٹنگ کریں گے یہ بھی آپ کو بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک نشان لگائیں گے آج کے بعد آپ نے ویسٹ بوتل کے ڈھکن بلکل بھی نہیں پھیکنے ان سے ہم بہت سالے جگار لگا سکتے ہیں بہت سے کام لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں پاس ایکسٹرائک چھوٹی ہوتی ہے جس سے میں اس طرح کے کام کرتی ہوں یہاں پر میں نے بوتل کے کیپ کو کٹنگ کر لیا ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اسٹینڈ بنائیں گے موبائل کا موبائل کے اسٹینڈ کے لئے یہ بہت زبردست طریقہ ہے تو ہے نا بہت زبردست یہ ٹپس ہیں اب ہم موبائل کو جہاں مرضی لگائیں اس کیپ کے اوپر لگا کر ایزی سے دیکھ سکتے ہیں ہم کچن میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمارے پانی وغیرہ کے ہاتھ نہ لگیں ہمارا موبائل گندہ نہیں ہو تو اس وجہ سے وہاں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور گھر میں کسی بھی جگہ لگا کر اس کو بہت ایزی سے دیکھ سکتے ہیں میری اس طرح کی ٹپس بہت زیرو کوشٹ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ زبردست ہوتی ہیں بہت کمال کی ہوتی ہیں گندہ ہوگا بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ٹپ بہت زیادہ پسند آئے گی تو اپنے دوست ورشتہ داروں سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا گئیں چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی بوتل کا اس طرح سے استعمال نہیں کیا ہوگا یہ بہت زبردست طریقہ ہے اس طرح سے آپ بہت زیادہ شوپر اس بوتل کے اس ہینڈ پر لگا سکتے ہیں تو اسے ہم نکال لیتے ہیں بوتل سے آئندہ کے بعد آپ نے کبھی بھی بوتلوں کو زیادہ نہیں کرنا چاہے وہ جامع شیری کی ہوں چاہے وہ ڈسپوزبل چاہے پانی کی بوتلیں ہوں ان بوتلوں کے اوپر اس طرح کے کور لگے ہوتے ہیں تو یہ کور ہمارے لئے بہت زیادہ یوسفول ہے ہم اسے کیسے یوسف کریں گے آپ لوگ بھی حیران ہوں گے اور آپ لوگ خوش ہوں گے بلکہ کتنا زبردست یہ جگار ہے بہت زبردست یہ ٹپ ہے جب ہم بزار جاتے ہیں تو اب اس چھوٹے سے استعمال کو کر سکتے ہیں بزار میں ہمارے پاس بہت زیادہ شوپر ہو جاتے ہیں شوپنگ کرتے وقت سودہ لیتے وقت تو ہم ان میں سے کوئی شوپر ہاتھ سے گر نہیں جائے یہ کور ہمارے لئے بہت زیادہ یوسفول ہے بہت آسان طریقے سے ہم نے اس کو استعمال کیا ہے اور بہت زبردست طریقہ ہے اب اس میں ہم بزار کے علاوہ بھی گھر پر جب شوپر زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہیں پر لٹکانا ہوتا ہے تو اس کو ہم اسٹینڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے سب شوپروں کو اس کور پر فکس کر دیا ہے آپ اس کو کہیں بھی ہینگ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر جہاں بھی آپ کو جگہ ملے کھنٹی پر یا کیل وغیرہ پر تو بہت یوسفول ہے یہ طریقہ بہت زبردست ہے اور بہت پرفیکٹ طریقہ ہے آج کے بعد آپ کے پاس جو بھی ایکسٹر شوپر ہوں گے اسے کور پر لگائیں اور اس کو ہینگ کر دیں انشاءاللہ میری پیاری بہنوں کے لئے یہ ٹپ بہت زیادہ یوسفول رہے گی آپ ڈیلی روٹین میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واج کریں اس طرح کی ٹپس اور ٹکس کے لئے مجھے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کریں میری زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہوتی ہے جو بھی گھر میں ویسٹ چیزیں ہیں وہ آپ یوس کریں اور آپ لوگوں کے پیسے اور وقت کی بچہ دو اور اس طرح کی ٹپس جب میں دیتی ہوں تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے اور آپ لگ جب یوس کرتے ہوں گے تو آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھتے ہوں گے انشاءاللہ اس طرح کی زیادہ ٹپس اور ٹکس کے لئے مجھے فولو کرتے رہے ہیں اور جلدی سے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور جب اس طرح کی جھگار آپ گھر میں لگاتے ہوں گے ایک سے ایک چیز بناتے ہوں گے اور گھر پر استعمال کرتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہوگی اور آپ کی فیملی کو بھی پیارہ سو کومیٹ ضرور کیا کریں چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف کیچن سے ریلیٹیڈ اپنی بہنوں کے لئے بہت زبردہ سٹیپس اور ٹرکس لے کر حاضر ہوئی ہوں جب بھی ہم لوگ کوئی کھانا بناتے ہیں یا کوئی بھی چائے وغیرہ بناتے ہیں اور جب ہم کور کو ڈھک دیتے ہیں تو اس سے ہمارا جو کھانا وغیرہ ہے بوائل ہو ہو کر باہر نکلتا ہے پانی باہر گر جاتا ہے جس سے چولا گندہ ہو جاتا ہے برطن بھی گندے ہو جاتے ہیں شیلف کچن کاؤنٹر گندہ ہو جاتا ہے اور ہمیں ہر چیز کو صاف کرنا پڑتا ہے لیکن میرے ہوتے ہوئے آج کے بعد آپ لوگوں کو ایسا کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی نہ ہی ایسا کوئی پریشانی ہوگی ویڈیو کو فل واج کریں اور میری ٹپ پر خاص خیال رکھیں اور دھیان رکھیں اپنے کپڑے سکھانے والے کلوت کلپ کا استعمال کرنا ہے چار سے پانچ ادر کلوت کلپ لے لیں اب ان کلوت کلپ کو میں دیکھ چکے کور پر لگاؤں گی جو کہ ہم پالک کا ڈھکن اتار چکے تھے اس کے اوپر لگا کر پھر ہم اس کو رکھیں گے تو بہت ایزی طریقے سے ہماری پالک تیار ہو جائے گی اور اس کا پانی وغیرہ نہیں گرے گا اور نہ ہی ہمارا کام زیادہ ہوں گے اور نہ ہی ہمارا وقت زیادہ ہوگا اس لئے کہ جب بوائل ہو جاتا ہے کھانا وغیرہ تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے اسے صفائی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کپڑے کو بھی دھونا پڑتا ہے کلوت کلپ لگانے سے پہلے ہماری پالک بوائل ہو رہی تھی اور دیکھچے سے باہر نکل رہی تھی لیکن اس ٹپ کے استعمال سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں سپیس بھی دکھاتی ہوں یہاں سے اب بھاپ وغیرہ نگلتا رہے گا اور کسی بھی چیز کو ہم بوائل کر رہے ہوں یا پکا رہے ہوں تو انشاءاللہ باہر نہیں گرے گی اس طرح نہ ہی دیکھچے میں کوئی بھی حشرات گرنے کا خطرہ ہوگا چلتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف آج کا ایسا کمال کہ آپ لوگ کپ چائے ڈالنا بھول جائیں گے اور کپ میں کولگٹ کو استعمال کریں گے کولگٹ ڈالنے سے آپ کو ایسا حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کے برطن لشکاریں ماریں گے کولگٹ کو استعمال کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کپ کی حالت دکھا دیتی ہوں اتنا زیادہ گندہ ہے اس میں اتنی زیادہ پکے داگ ہو چکے ہیں اور کولگٹ میں اتنی زیادہ کمالات ہیں کہ وہ ہر طرح داگ دھبے ہیں اس کو ریموف کر دیتا ہے جیسے کہ دانتوں کو چمکاتا ہے اسی طرح وہ چیزوں کی کلیننگ کرتا ہے چیزوں کو بھی چمکاتا ہے تو یہاں پر ہمارے جو شیشے کے برطنیں وہ بھی مدھم ہو چکے ہیں ڈم ہو چکے ہیں اور بہت گندے ہو چکے ہیں بھدے لگتے ہیں میں نے آپ کے لئے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے روزانہ کے روٹین میں جو کولگٹ استعمال کرتے ہیں اسے اپنے برطنوں کے لئے استعمال کرنے تھوڑا سا گولگٹ کپ کے اندر شامل کر دیں اور میں پاس ویسٹ کولگٹ تھی اس کا میں نے پانی تیار کیا ہے اور یہاں پر پانی کو بھی شامل کر دیں گے میں پاس کولگٹ ختم ہو گئی تھی اس کی ریپر کو میں نے کٹنگ کیا اور دھو کر پانی تیار کر لیا بوتل میں اس سے میں کافی کام کر لیتی ہوں اپنے فلاور بھی صاف کرتی ہوں اس سے شاور کر لیتے ہیں کولگٹ کے لیکوٹ میں نے کپ میں بھی شامل کیا ہے اب اس کو اچھی طرح ایک ویسٹ برش سے صاف کر لیں گے یہ میں کلیننگ کے لئے برش استعمال کرتی ہوں اب برش کے ساتھ میں اچھے طرح رب کروں گی جتنے بھی کپ کے اندر کے نشان ہوں گے چاہے جتنے بھی پکے ہوں جتنے بھی گندے ہوں یا کوئی بھی اویلی ہوں یا کوئی بھی چاہے کہ پکے دا ہوں سب ہٹ جائیں گے اس طرح آپ نے سب برطنوں کے اوپر اپلائے کرنا ہے برش سے اسی طرح گلاس کو ہم صاف کریں گے اسی طرح ہم پلیٹ کو دھولیں گے اور پلیٹ کو بھی اچھے طرح رب کرنے کے بعد صاف سترے ہو جائیں گے ہمارے برطن اب ان کو ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھی طرح صاف کر لیں گے اگر آپ نے سپنج سے صاف کرنا ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کولگٹ کے استعمال سے ہمارے برطن بہت زیادہ صاف ہو جائیں گے اب ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ کسی کیمیکل کی نہ ہی کسی لیکوٹ کی اور نہ ہی کسی سپنج کی اب اسی طرح سے ہمارے برطن بہت زیادہ شائنی اور چمکدار اور صاف سترے ہو جائیں گے اب ان کو واش کر کے دکھاتی ہوں ماشاء اللہ سے جس کپ میں اتنے زیادہ داغ دھبے تھے چائے کے اور گندے داغ تھے اور میلہ تھا وہ دیکھو کتنا صاف سترہ اور کلین ہو چکا ہے بلگل وائٹ ہو چکا ہے اور اسی طرح ہمارے گلاس اور اسی طرح پلیٹ سب صاف سترے ہو چکے ہیں اب اس میں کوئی دھبا اور کوئی مدھم داغ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ لوگ روزانہ میں ڈیلی استعمال ہونے والی کولگٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بہت سستے میں اپنے برطنوں کو صاف کر سکتے ہیں اب آپ کو کوئی مہنگے لکویڈ یا مہنگے سپری وغیرہ لینے کے ضرورت نہیں مجھے امید ہے میری بہنوں کو یہ ٹپ بہت زیادہ پسند آئی گی اور آپ لوگ یوز کریں گے اور مجھے پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے آپ لوگوں کو مہنگے مہنگے کھرچیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ایک معمولی سے سستی سی کولگٹ سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے برطنوں کو صاف کر سکتے ہیں اس طرح کی زبردست ٹپس اور ٹرکس کے لئے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ یوز کر سکیں اپنے کھرچہ اور وقت بچا سکیں اور ایک سلیک آمن خاتون کہلائیں اور اس طرح کی زبردست ٹپس اور ٹرکس کے لئے میرے بیو میں لنک پڑا وہاں چاہیں اور مجھے سپورٹ کریں آپ کو میرے ہوتے ہوئے پریشان اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ مجھے اسی طرح پیار دیتے رہیں اور میری ویڈیو کو فل واش کریں اور مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میرے حوصلہ حفظائی ہو سکے اور میرا چینل بھی منوٹائز ہو سکے اب میں اجازت چاہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے سلامت رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور اپنے زمان میں رکھے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں کر پھر ملوں گی زبردست ٹپ سینٹرک کے ساتھ اللہ حافظ